اختر صاحب اسلام علیکم سر کیسے آپ جی والیکم سلام اختر صاحب یہ جو اتنا بڑا ثانیہ ہوا ہے اتنی بڑی تعداد میں پاکستانی ہیں جو کہ موت کے موں میں جا چکے ہیں اب یہ ایک الگ بحث ہے کس طرح سے گئے کس طرح سے وہاں پر پہنچے ان کو بچایا جا سکتا تھا نہیں بچایا جا سکتا تھا یا یہاں پہ جو حالات ہیں یہاں پہ جو واقعات ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ یہاں پر جیا جا سکے اور لوگ پھر رسک لے کے آگے جاتے ہیں لیکن اس واقعے پر ذر آپ کے کومنٹس ہیں کیا آپ کیا کہیں گے اس پر جی سب سے پہلے تو میں کل سے بلکہ پرسوں سے ہی سوشل میڈیا پہ بھی دکھ کا اظہار کر رہا تھا اتنا بڑا ثانیہ ہے کہ بلکل انسان کا کلیجر لرز جاتا ہے اور اس میں دیکھئے اس کی وجوہات میں اگر آپ جائیں تو ایک تو ہماری وہ گرپ نہیں ہیں انتظامی جو کہ ایف آئی اے کا ایک شعبہ ہوتا ہے جو ہیومن ٹریفیکنگ کے حوالے سے افعال ہوتا ہے اور جیسے ہلالی صاحب فرما رہے تھے کہ ایسے چو کو سب پتا ہوتا ہے کہ کرمنلز کون ہیں تو اسی طرح ایف آئی اے میں بھی ان کا ایک بھرپور ریکارڈ ہوتا ہے کہ ہیومن سمگلنگ پورا نیکسز ہے جی جی تو اگر ان پہ ریپیٹیڈلی کریک ڈاؤن ہوتا رہے تو یہ ان لوگوں کی ایکٹیو ڈسکریج بھی ہوتے ہیں کریک ڈاؤن کون کرے گا سر سوال ہی پیدا ہوتا ہے آپ نے کہا کہ جو کریک ڈاؤن کرنے والے ہیں ان کو سب کچھ پتا ہوتا ہے تو پھر کریک ڈاؤن کون کرے گا یہ پورا سنڈیکیٹ ہے نا سر یہاں پہ بھی لوگ ہیں باہر بھی لوگ ہیں یہی تو علمیہ ہے نا جی جنہوں نے ان پہ کریک ڈاؤن کرنا ہے جب وہ بھی کسی نہ کسی حوالے سے چاہے اس کو آپ کرپشن کہہ لیں یا کربہ پروری کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں تو جب وہ ڈھیلے ہو جاتے ہیں تو پھر مجرموں کی حسلہ اوزائی ہوتی ہے ان کے وہ کھل کھیلتے ہیں تو دوسری وجہ کو بھی ضرور ٹچ کرنا چاہیے کہ آخر کب تک ہم کرزے لے لے کے اور سسک سسک کے اپنی معیشت کو ہم اس طرح چلاتے رہیں گے اب اگر ہماری معیشت ٹھیک ہو ہمارے موجودہ جو کارخانے ہیں وہ دھڑا دھڑ بند ہو رہے ہیں ان کو ہم چلائیں نئے انڈسٹری یہاں پہ لگائیں روزگار کے مواقع پیدا ہوں تو کیوں ہمارے یہ نوجوان دربدر بے موت مارے جائیں تو ان جو دوسری وجوہات ہیں یہ جو گورنمنٹ سائٹ نے جس کو کیٹر کرنا ہے اس طرف بھی تو ہمیں دیکھنا چاہیے تو خالی FIA کا تو ٹھیک ہے وہ تو اپنی ڈیوٹیز پوری طرح سے ادا نہیں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اتنے بڑے سانے ہو رہے ہیں FIA کو لیکن آپ ہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ حالات اس طرح سے پیدا ہو جاتے ہیں کہ پھر لوگ باہر جانے پر مجبور ہوتے ہیں اور لیگل ہی نہیں تو پھر وہ الیگل راستہ اپناتے ہیں اور پھر اس طرح کے سانے آتے ہیں جناب اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک ضرور کیجئے گا میئر کراچی کے انتخاب کی جنگ بول نے پھر چھوڑ دیا سب کو پیچھے اس وقت مرتضی وحاب منتخب ہو گئے ہیں میئر کراچی یہ اعلان کر دیا گیا ہے باقاعدہ طور پر صحافتی روایت رکھی برقرار بول نے دکھائی سب سے بڑی ٹرانس میشن لمحہ بلمحہ کی صورتحال سے کیا باخبر عوام کو کیونکہ بول ہے سب سے پہلے سب سے آگے